بلند شہر سے آ رہے ہیں اور یہ خبر ہر کسی کے لئے بہت نایت پون ہے کیونکہ یہاں پر منچلوں کی چھیڑ خانے کے چلتے ایک بڑا حادثہ ہوا ہے بلند شہر کا ہر پنوار ڈرہا ہوا ہے بلند شہر میں منچلے اتنے بے خواب ہیں یہ خبر ہم اسی کے آپ کو بتا رہے ہیں خونہار چھاترہ صدیق شاہ بھارٹی کی حادثے میں موت ہو گئے دو منچلے پیچھا کر رہے تھے پیچھا کر رہے تھے تو ایسے میں ان منچلوں سے بچنے کے چکر میں حادثہ ہوا صدیق شاہ جن کے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ امریکہ میں پڑھتی تھی اور حادثے میں ان کی موت ہو گئے ہیں باری بار کا رورو کا برا حال ہے دوسری طرح منچلے کتنے بے خواب ہیں بلند شہر میں اور پردیش میں خانون بیوستہ کیسے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک خونہار چھاترہ ایک خونہار یوپتی جو بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اور کٹ سکتی تھی لیکن اس کی زندگی ختم ہوئی ہے منچلوں کی وجہ سے انوپاب شرمہ ہمارے سنبادہ تھا اور سنبادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑے ہیں انوپاب واقعی یہ مانتہ کو شرمسار کر دینے والی گھٹنا ہے کہ آخر ہم کس طرح کے سماج میں ابھی بھی ہیں جہاں پر سرکشت نہیں ہے یوپتیاں آپ پورا کا پورا معاملہ بتائیے کی کون بدماشتے کیسے منچلے کہاں سے چھڑکھانے کرتے آ رہے تھے سودکشاہ کس کس کے ساتھ تھی اس وقت کیا ہوا تھا پورا معاملہ بتائیے اور پولیس نے کیا کروائی کیے یہ بلکل دیکھئے جو پوری گھٹنا ہے کافی شرمسار کر دینے والی ہے آپ کو بتا دوں کہ جو چھاترہ ہے کافی ہونار چھاترہ جو کی پولر ٹپ پہ آمیرکہ پڑھ رہی تھی اور آپ کو بتا دوں کہ یہ گریب پریوار سے تعلق رکھتی ہے یہ اپنے ماما کے ذات آ رہی تھی آپ کو تو گریٹن موڈڈا دادری سے بولینجر اور انگوال کی طرف آ رہی تھی جب اس کا پلچنا کو آ رہو ہے کہ کچھ بولٹ سب دو بائک سوال جو بولٹ پر سے وہ بولٹ بائک پر سے وہ اس کا پیچھے کر رہے تھے اور لگاتا جو بائک ہے اس کو آگے پیچھے کہیں نہیں کر رہے تھے تبھی آگے جاتے تھے پھر پیچھے آتے تھے اور کچھ وقتیاں بھی کس رہے تھے کہ اس کے بعد میں لگاتا جو بائک دوڑا رہے تھے تو اس کے بعد جب ان کی بائک پیچھے تھی تو اچانک سے بولٹ والوں نے آگے سے اگڑا امرجینسی بریک مار دیئے جس کے کاران جو بائک ہے وہ بیلنس کو سنب نہ کھو دیا جس پر یہ سوار تھی اور وہ اچانک گری جس پر پرجن کو دھائل ہوئے اور جبکہ اس کی موقع پر موت ہو گئے کیونکہ جو دیچھا تھی وہ اچانک سے ساوٹ پر گریئے اور اس کی موقع پر موت ہو گئے جس سے پرجن کافی پڑکان ہے اور پرجنوں کا عارف ہے کہ جو بائک سوار ہیں ان پر جلسل مقدمہ کرنے پر کاروے کی گئے کیا ان کو پہچان پائی ہے پولیس کون تھے وہ کیا ان کی شناکت ہو گئی ہے یہ بالکل دیکھیں ابھی کوئی شناکت نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس نے آنم فاند میں اگیا دو بائک سواروں کے لئے مقدمہ در سر جانس رو کر دی اور پولیس پوری تا گمبیر ہے ایسپی شیٹی جو تلسل رواستہ بھا ان کا کہنا ہے کہ معاملہ درست کر دیا گیا ہے اور کسی بھی حالت میں اس طرقی کی جو واردہ کی گئی ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑ جائے گا جی انہم فاند آپ کا سمام جانکھاری کے لئے دنے بات تو پولیس گمبیر ہے آخر یہ کیسی گمبیر تا ہے کہ سڑک پر من چلے جب چاہے جس یوٹی کیسائیں چھیڑکانی کر رہے ہیں پولیس والے کہیں پر ہیں نہیں کاخر کیا پولیس صرف تھانوں کے بیٹر بیٹھنے کے لئے گشت پر کیوں نہیں پولیس ہوتی ہے بلند شہر کی یہ گھٹنا نندنیہ ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار صدیق شاہ اور ان کے ساتھ میں ان کی رشتدار تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب چل رہے تھے تو ایسے میں بولٹ پر سوار موٹر سائیکل پر سوار دو یوک ففتیاں کس رہے تھے آگے پیچھے ایسے چھڑکانی کر رہے تھے اور ایسے میں ان کی بائیک ڈس بیلنس ہوئی گر گئے اور صدیق شاہ کی موت ہو گئے اور اس کے بعد سے پریوار کا رو رو کر برا آل ہے دوسری طرح پولیس کر رہے کہ ہم کاروائی کریں گے سوال یہ ہے کہ کاروائی پہلے کیوں نہیں منچلوں میں ڈر ہے اب کاروائی کریں گے کیا آپ کاروائی سے صدیق شاہ واپس لوٹ آئے گی اور یہ منچلیں اتنے بے خواب کیسے ہیں ہونہار چھاترہ صدیق شاہ کی موت ہوئی ہے دوسرا لادلے کی موت کے بعد میں پریوار میں کس طرح کا ماحول ہے ہم دکھا رہے ہیں ماتم کا ماحول ہے غم کا ماحول ہے پریوار والے رو رہے ہیں اتنے ہونہار کہ امریکہ میں اسکولپ شپ میں وہ گئی تھی وہاں پر پڑ رہی تھی اور گھر آئے اس امید سے کہ لوگ ڈاؤن کا ہی جو ٹائم تھا لیکن ایسے میں زندگی اس کی ختم ہو گئے منچنوں کی چھڑھانے کی وجہ سے